دوسری بات حضور نے فرمائی کہ حافظی علی الفرائض فینہا افضل الجہاد فرائض کی حفاظت کرو فرائض کا احتمام کرو یہ سب سے بہترین جہاد ہے جہاد کی بڑی ترغیب ہے حدیث میں لیکن سب سے بہترین جہاد کیا ہے سب سے بہترین جہاد بجاہدہ یہ ہے کہ آدمی فرائض کا احتمام کرے فرائض فرائض کیا ہیں عبادات کے بھی فرائض ہیں نمازوں میں بہت سارے فرائض نمازوں کے فرائض ہیں زکاة مال کے فرائض ہیں اور حج مال کے فرائض میں مال اور جان دونوں کے فرائض ہیں اور اسی طرح روزہ یہ جانی فرائض میں سے یہ عبادات کی فرائض ہیں کچھ عبادات میں بھی فرائض ہیں معاملات میں بھی فرائض ہیں معاملات میں فرائض کیا ہیں سچائی اور امانتداری سے آپ تجارت کریں سچائی اور امانتداری سے تجارت کریں کہ سچ بول کے تجارت ہو امانتداری سے تجارت ہو نہ جھوڑ بولا جائے نہ خیانت کی جائے نہ دھوکہ دیا جائے اور نہ غلط چیز کو صحیح بتا کر دی جائے نقلی چیز کو اصلی بتا کر نہ دی جائے یہ سب فرائز ہیں معاملات کے فرائز وعدہ کیا پورا کرو وعدہ کیا پورا کرو امنت لی امنت ادا کرو خیانت نہ کرو معاملات کے فرائز معاشرتی فرائز ہیں بیوی کا حق ادا کرو بچوں کا حق ادا کرو ماں باپ کا حق ادا کرو رشداروں کا حق ادا کرو عزیز آقارب کا حق ادا کرو پڑوسی کا حق ادا کرو راستہ چلنے والے کا بھی حق ادا کرو راستہ چلنے والے کا بھی ہمارے اوپر حق ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لئے اگر ہمارے ساتھ میں کوئی ہے اس سفر میں اس تھوڑی دیر کے ساتھی کا بھی حق ہوتا ہے اس کا حق ادا کرو یہ فرائز ہیں معاشرتی فرائز شوہر کا حق ادا کرو شوہر سب کچھ ہوتا ہے شوہر ہماری کل کائنات ہے اس کا حق ادا کرنا ہے شوہر کو راضی رکھنا ہے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے شوہر کے لئے زینت اختیار کرنا ہے شوہر کی حکم کی تابداری کرنی ہے شوہر کی اجازت کی بغیر نہ گھر سے باہر جا سکتے اور شوہر کی اجازت کے بغیر تو صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتے شوہر کی تابداری ہے فرما برداری ہے حتیٰ کہ ماباب کی گھر بھی جانا ہونا تو شوہر سے پوچھ کی جانا ہوتا ہے شوہر کا احترام کریں شوہر کی عزت کریں تو بہرحال معاشرتی حقوق ہیں یہ معاشرتی فرائز ہیں معاشرت کے فرائز معاملات کے فرائز عبادات کے فرائز ایمان و عقیدے کے بھی فرائز ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے سنت کسی کے طریقے میں کامیابی نہ سمجھیں یہ حق ہے یہ فرض ہے عقیدے کا فرض اور یہ فرض ہے کہ ہمارے دل میں اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان ہو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن حساب و کتاب ہمارا ہونے والا ہے اور اس دن ہماری جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے یا تو جنت یا جہنم عقیدے کے فرائز ہوتے ہیں ایمان و عقید کے فرائز اخلاقی فرائز بھی ہیں اخلاقی فرائز اخلاق کے فرائز کیا ہیں زمان سے کسی کی غیبت نہ کریں اور کسی کی بدگوئی نہ کریں کسی کو گالی نہ دیں کسی کو برا بھلا نہ کہیں کسی کی انسلٹ نہ کریں کسی کی آبرو نہ گرائیں کسی کو بے عزت نہ کریں کسی کی دل کو اپنی زبان سے ٹھیس نہ پہنچائیں کسی پر بلا وجہ ہاتھ نہ اٹھائیں پیر نہ اٹھائیں ظلم نہ کریں اخلاقی فرائز ہیں کسی سے حسد نہ ہو کسی سے جلن نہ ہو کسی سے کینہ نہ ہو کسی پر بغض نہ ہو کسی سے عداوت نہ ہو کسی سے دشمنی نہ ہو یہ اخلاقی فرائز ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائے حافظ یا علیہ الفرائز فرائز کی حفاظت کرو فرائز کا احتمام کرو فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِحَاد یہ سب سے بہترین جہاد ہے آدمی کو اللہ کے راستے میں نکل کے ایک مرتبہ دشمن سے لڑکے جان دے دینا آسان ہے لیکن زندہ رہ کر ان فرائز کا احتمام کر کے نفس و شیطان اور ماحول کا مقابلہ کرنا یہ آسان نہیں ہے